بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے سلطان سپکٹ گین لاسٹ اپیسوڈ ایزو دین نے یہاں سے اٹھ کر جاتے ہی منصور کے لیے خیمہ نصب کر آیا اور اس کے قریبی منرمہ تیج سنگھ اور دوسرے راجپوتوں کے لیے خیمے کھڑے کرا دیئے منصور نے محتمی میں رسد سے مل کر ان کے لیے رسد کا انتظام کرا دیا ایزو دین نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے لیدہ خیمے نصب کرائے ان مسلمانوں راجپوتوں کے آنے کی اطلاع تھوڑی ہی دیر میں تمام لشکر والوں کو ہو گئی ہر مسلمان مسلمانوں کے آنے پر خوش اور راجپوتوں کے آنے سے متعجب ہوا چونکہ سلطان اور سلطانی لشکر دن بر کمر بستا رہے تھے اس لیے سب اس وقت کھانا تیار کر رہے تھے ایزو دین اور اس کے ساتھی منصور تیج سنگھ اور اس کے ہمراہی غر سب ہی کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گئے تھے جب کھانا تیار ہو گیا تب سب نے کھانا کھایا اور رات زیادہ ہو جانے کی وجہ سے آرام کرنے لگے لشکر کی حفاظت کے لیے شمس الدین مہا پانچ سو سواروں کے تلایا کے طور پر روانہ ہو گیا تھا وہ لشکر سے فاصلے پر گشت لگا رہا تھا آج رات کو بھی برف کسرہ سے پڑ رہی تھی سرد ہوا کے جھونکے چل رہے تھے اور سردی نہایت کڑاکے کی ہو رہی تھی مسلمان رات بھر آرام و اتمینان سے سوتے رہے سب بہت صویرے بیتار ہوئے چند آدمیوں نے مل کر آزان دی اور تمام مسلمانوں نے وضوح کر کے نماز پڑھی نماز سے فارغ ہوتے ہی سلطان نے ان کو مسلح ہو کر میدان جنگ میں پہنچنے کا حکم دیا تمام مجاہدین اپنے اپنے خیموں پر پہنچے مسلح ہوئے اور جلد جلد میدان کارزار میں پہنچ کر سب بستہ ہونے لگے راجبوتوں کے رسالے بھی آنے اور آ آ کر صفحے قائم کر کے کھڑے ہونے لگے تیر سنگھ اور اس کے ساتھ ہی منرمہ اور رادہ سب کے سب ایک چٹان پر چڑ گئے تھے ان کی نگاہ جس طرف اور جہاں تک بھی گئی راجبوتوں کا لشکر پھیلا ہوا نظر آیا مسلمان تھوڑے تھے اور ان کا لشکر بھی تھوڑی ہی دور کھڑا تھا جے پال بھیم اور دوسرے چند سواروں کے ساتھ اسی ٹیلے پر آ کر کھڑا ہوا تھا جس پر گزشتہ روز کھڑا رہ کر جنگ کا تماشا دیکھتا رہا تھا راجبوتوں کے لشکر میں تبلے جنگ بجایا جا رہا تھا ناکوس پھونکے جا رہے تھے اور گھنٹیا بجائی جا رہی تھی سلطان بھی بنفس نفیس خود قلب لشکر میں آکھڑا ہوا تھا اس کے قریب ہی محمود منصور عزودین اور چند دیگر افسر کھڑے تھے سلطان نے عزودین سے مخاطب ہو کر کہا اس مرتبہ میں نے تحیہ کر لیا ہے کہ ایک ایک افسر پانچ پانچ سو سواروں کے ساتھ حملہ کرے تمام لشکر کو حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے عزودین نے کہا جہاں پناہ آج مجھے اجازت دیجئے میں حملہ کروں گا سپکتگین تم؟ منصور نے عدب سے سر جھکاتے ہوئے کہا آلہ حضرت کیا میں بھی کچھ عرض کر سکتا ہوں سپکتگین کیوں نہیں شوق سے تم بھی کہو منصور آلم پناہ کل شہزادہ صاحب نے دادے شجاہ دی تھی آج مجھ کو اجازت دیجئے میرے دل میں ان راجبوتوں سے لڑنے کا بڑا ارمان ہے سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا بڑی مسرد کی بات ہے جاؤ شوق اور مسرد سے جاؤ مگر عزودین کو بھی اپنے ہمراہ لیتے جاؤ منصور بہت اچھا حضور عزودین اور منصور تیار ہو گئے منصور کو سلطان نے ایک علم دیا اور پانسو جعباز مجاہدین اس کے ساتھ کر دیئے منصور علم لے کر نہایت خوش ہوا اس نے فرت مسرد سے بے خود ہوتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اس کے نعرے کی تقرار اس کے رسالے نے بھی کی اور اس کے بعد تمام لشکر نے نہایت پور شور نعرہ لگایا ان پیدر پہ نعروں کی آوازوں سے فضاء گونج اٹھی میدان ہچکولے کھانے لگا نیز راجبوتوں کے تبلے جنگ کی آواز ان فلک شگاف نعروں میں مدگم ہو کر رہ گئی نعرہ لگاتے ہوئے منصور نے علم کو حرکت دی پرچم کھل گیا اور پھریرہ ہوا میں لہرانے لگا اس نے بلند آواز سے کہا مدد اللہ کی طرف سے ہے اور فتح قریب ہے اس رسالے نے جوش و غزب سے بھر کر پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کیا منرمہ اور رادہ دونوں چٹان پر کھڑی دیکھ رہی تھی ان سے تھوڑے فاصلے پر تیج سنگھ اور اس کے ساتھ ہی راجبوت کھڑے تھے ان سب کی نگاہیں منصور کے رسالے پر لگی ہو بھی تھی جو کہ راجبوتوں کی جانب ایک سلاب عظیم کی طرح بڑھ رہا تھا رادہ نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا تھا اس لئے اس نے منرمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تم نے دیکھا منرمہ تمہارے وہ میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں منرمہ بھی دیکھ چکی تھی وہ کچھ کچھ بے قرار اور مستعب سے نظر آنے لگی تھی اس نے نہائیت آہستہ سے کہا ہاں جا رہے ہیں مگر رادہ رادہ نے اس کے حسر زیادہ اور مستعب چہرے پر نظریں جمع کر کہا کیا کہتی ہو منرمہ منرمہ نے سخت ازدراف کے عالم میں کہا یہ کیوں جا رہے ہیں کسی نے ان کو روکا کیوں نہیں رادہ کون روکتا انہیں منرمہ شہزادہ محمود جو ان کو بھائی کہتا ہے یا سلطان جنہوں نے اسے اپنا پتر بنا لیا ہے رادہ اگلب ہے کہ انہوں نے روکا ہو لیکن منصور کے دل میں جوش ہے وہ نہ روکا ہو منرمہ آئے ان کے ساتھ تو بہت ہی تھوڑا سا لشکر ہے یہ راج پوتوں کا مقاولہ کیا کریں گے رادہ اچھی رادہ تم ہی جا کر انہیں سمجھا بھجا کر واپس لے آؤ رادہ میں میرے کہنے سے بھلا وہ کیوں آنے لگے ہاں اگر تم جاؤ تو ممکن ہے وہ چلے آئے منرمہ بہت زیادہ پریشان خاتر اور مزدرب ہو رہی تھی اس نے جلدی سے کہا میں جاؤں ٹھیک ہے مجھے ہی جانا چاہیے اس لئے میں ہی جاتی ہوں یہ کہتے ہو اس نے اپنے گوڑے کو مہمیز لگائی وہ چلی جب وہ تیج سنگھ کے پاس پہنچی تو اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا کہاں جا رہی ہیں آپ منرمہ پر اس سکت بے خودی کا عالم تاری تھا اس نے کہا میں انہیں روکنے کے لئے جا رہی ہوں کیا تم نہیں دیکھتے کہ چند سواروں کا اپنے ہمراہ لے کر ٹڈڈی دل راجبوتوں سے لڑنے کے لئے جا رہے ہیں تیج سنگھ میں دیکھ رہا ہوں لیکن کیا آپ نے سنا نہیں کہ سلطان کہہ رہے تھے کہ کل محمود پانچ سو سواروں کے ساتھ تین لاکھ راجبوتوں کا مقابلہ تمام دن کرتے رہے تھے منرمہ سنا ہے تیج سنگھ آج منصور کا نام ہے وہ مقابلہ کرنے کے لئے جا رہے ہیں منرمہ لیکن میرا دل تیج سنگھ دل کو قابو میں رکھیں آپ کو شاید معلوم نہیں کہ مسلمان جب میدان میں نکل جاتا ہے تو بغیر جنگ کیے کسی طرح سے بھی واپس نہیں آتا منرمہ نے افسوس بھرے لہجے میں کہا آہ اشور کیا کروں میں تیج سنگھ تم پرماتمہ اور دیوتاؤں سے اس کی بقائے زندگی کے لئے دعا مانگو منرمہ اچھا میں اب دعا ہی مانگوں گی اس نے اپنے نازک ہاتھوں کا اٹھا کر جوڑا پیشانی سے لگایا اور سچے دل سے منصور کے زندہ سلامت رہنے کی دعا مانگی منصور ماں اپنے رسالے کے نہائے جوش و خروز سے بڑھ رہا تھا جب وہ راجبونوں کے لشکر کے قری پہنچ گیا تو جے پال نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا اس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا بھیم دیکھ رہا ہے لڑکا وہی تو نہیں ہے جو لاہور میں قید تھا بھیم بھی اسے گور سے دیکھ رہا تھا اس نے فوراں کہا مہاراج وہی ہے اور اس کے ساتھ وہ افسر بھی ہے جو دعوان جنگ لینے گیا تھا اور جسے حضور نے قید کر دیا تھا جے پال معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام لوگ چھوٹ کر یہاں بھاگائے ہیں بھیم یقیناً ایسا ہی ہے حضور جے پال یہ تو عشور ہی جانتا ہے جے پال مجھے تو ان مسلمانوں پر رشت کاتا ہے کل شہزادہ محمود لڑنے کے لیے آیا تھا اور سارا دن لڑتا رہا تھا آج ہی آیا ہے کیا مسلمانوں کے لشکر میں سارے لونڈے ہی لونڈے ہیں بھیم میرے خیال میں تو یہ بات آتی ہے کہ سلطان لونڈوں کو لڑنے کے لیے اس وجہ سے بھیج رہا ہے تاکہ ہم سمجھ لیں کہ اس کے نزدیک ہم راجبوتوں کی کچھ بھی وقت نہیں ہے وہ ہمیں مسلمان لونڈوں کے برابر بھی بہادر اور شہزور خیال نہیں کر رہا ہے جے پال یہی بات ہو سکتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لونڈے بھی غزب کے بہادر ہیں ابھی بھیم کوئی جواب نہیں دینے پایا تھا کہ راجبوتوں نے زور زور سے جہکارے لگانا شروع کر دیئے جے پال بھیم اور دوسرے لوگ میدان جنگ کی طرف دیکھنے لگے منصور اور اس کے ساتھیوں کو بڑھ کر قریب آتے ہوئے دیکھ کر راجبوتوں کو جوش آ گیا تھا انہوں نے جے کارے لگانے شروع کر دیئے تھے آج راجبوتوں نے لچکر سے آگے ساٹھ ہاتھیوں کو لا کر کھڑا کیا تھا ان کے اوپر اماریاں کسی ہو بھی تھی اور ان اماریوں پر چار چار راجبوت تیر کمانے لیے ترکش پشتوں پر لٹکائے بیٹھے تھے فیلبان اماریوں کے سائے میں ڈھالے لیے ہاتھیوں کے گردنوں پر سوار ہو رہے تھے راجبوتوں کا جوش اور غزب دیکھ کر ان افسروں نے ہاتھیوں کو بڑھنے کا اشارہ کیا ہاتھیوں کے دونوں طرف پہلوں میں بڑے گھنٹے لٹک رہے تھے جو ہی ہاتھی آگے بڑے گھنٹوں کی محیب اور کریہ آوازوں سے فضا گھنچنے لگی ادھر راجبوتوں نے گلے پھاڑ پھاڑ کر چلانا شروع کر دیا ادھر تبلے جنگ نہایت زور و شور سے بجائے جانے لگا اور ان مختلف آوازوں سے میدان جنگ کام پٹھا جون جون ہاتھی منصور اور اس کے رسالے کے قریب پہنچتے جاتے تھے اسلامی رسالے کے گھوڑے ان کو دیکھ دیکھ کر خوف زدہ ہوتے جاتے تھے ازودین یہ کیفیت دیکھ کر سمجھ گیا کہ ان کے گھوڑے ان کالی بلاؤں کے سامنے مطلق بھی نہ ٹھہریں گے چنانچہ اس نے منصور سے کہا ہاتھیوں کو دیکھ کر گھوڑے خائف ہونے لگے ہیں خدشہ ہو رہا ہے کہ کہیں یہ سواروں کو پھینک کر بھاگنا چاہیں اس لیے اگر آپ مناسب سمجھے تو صرف سو سواروں کو پیادہ ہو کر آگے بڑھائیے منصور نے کہا میں بھی یہی سوچ رہا ہوں یہ کہتے ہی وہ گھوڑے سے نیچے اتر پڑا اس کے ساتھ ازودین بھی اتر گیا اور انہوں نے سو سواروں کو بھی نیچے اترنے کا حکم دیا فوراں اگلی صف کے سوار اتر گئے دوسری صف والوں نے بھی ان کے گھوڑے تھام لیے اور اب منصور اور عزودین صرف سو سپاہیوں کو ساتھ لے کر ہاتھیوں کی طرف بڑھے جب ہاتھی ذرا اور قریب آگئے تو اماری نشین راجپوتو نے مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیئے مسلمانوں نے ڈالوں پر تیروں کو روکا اور جلدی جلدی شانوں پر سے کمانے اتار کر چلے جوڑ کر خود بھی تیر پھینکے انہیں نے ان لوگوں کی طرف تیر چلائے جو ان پر تیروں کی بارش کر رہے تھے مگر ان کے تیروں نے اماریوں پر بیٹھے ہوئے راجپوتو پر کچھ بھی اثر نہ کیا البتہ ان کے تیر انہیں کافی نقصان پہنچا رہے تھے منصور نے ایک کیفیت دے کر حکم دیا کہ تیروں سے ہاتھیوں کو زخمی کر دو ہاتھی کالی پہاڑیوں کی طرح بڑے چلے آ رہے تھے مسلمانوں نے تاک تاک کر ان پر تیر برسانے شروع کر دیئے منصور نے ایک ہاتھی کی آنکھ میں تیر مارا نشانہ ٹھیک بیٹھا اور تیر ہاتھی کی آنکھ میں پیوست ہو گیا ہاتھی چنگار مار کر لوٹا اور کانپتے ہوئے بے تہاشا بھاگ کھڑا ہوا اس کے اس طرح بھاگنے سے دوسرے ہاتھیوں کے بھی کان کھڑے ہو گئے ادھر ان میں سے کئی ہاتھیوں کے مستقوں سونڈوں اور آنکھوں میں تیر لگے وہ بھی گھبرا کر پیچھے لوٹے اور تیزی سے دھوڑنے لگے اب منصور ازودین اور دوسرے مسلمان نیزے لے کر ان کے پیچھے دھوڑے اور ان کے پاس جاتے ہی زور و قوت سے ان کے چوترنوں پر نیزے مارنے لگے ہاتھی چنگار چنگار کر نہائے تیزی سے بھاگنے لگے گویا تمام ہاتھیوں میں ایک قسم کی بھگدر سی مچ گئی وہ اپنی سونڈے موں میں دبا کر اندھا دھند بھاگنے لگے جو سوار پیادہ یا اور کوئی ان کے سامنے آیا اسے رونتے ہوئے بڑھتے چلے گئے ان کے اس طرح بھاگنے سے راجپوتوں کے لشکر میں حیراستاری ہو گیا اب تری پھیل گئی اکثر و بیشتر راجپوت کچلے گئے بہتوں کو گھوڑوں نے نیچے گرا دیا اور سوموں سے پامال کر دیا جب ہاتھی دور نکل گئے تب مسلمان واپس لوٹے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر اللہ اکبر کے نارے لگاتے ہوئے بڑھے کچھ راجپوتوں کے افسر تو ہاتھیوں کو سنبھال لے اور میدان جنگ سے دور نکالنے میں مصروف تھے اور اکثر رسالوں کو ترتیب دے دے کر مسلمانوں کی طرف بڑھنے لگے چونکہ فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا اس لئے راجپوتوں نے تلواریں سوندھ کر نہایت زور و شور سے حملہ کر دیا پانچ سو مسلمانوں کی پانچ صفے تھی سب سے پہلے اگلی صف نے بڑے غز و غزب سے حملہ کیا ان کی خارا شگاف تلواروں نے راجپوتوں کو کاٹنا شروع کر دیا جس مسلمان نے جس راجپوت پر حملہ کیا اسے قتل کیے بغیر نہ چھوڑا انہوں نے چشم و زدن میں کشتوں کے پشتے لگا دیئے خون کے دریاں بہا دیئے راجپوت بھی کچھ موم کے بنے ہوئے نہ تھے وہ بھی نہائیت دلیر تھے ان کی بہادری کی بھی شہرت تھی نہائیت جوش سے لڑنے لگے تھے اور وہ بھی کھانڈے اٹھا اٹھا کر بڑے زور و قوت سے حملے کر رہے تھے جو مسلمان ان کے کھانڈوں کی زد میں آ جاتا موت کا شکار ہو جاتا تھا جنگ شروع ہو گئی تھی نہائیت خون ریزی کے ساتھ جہاں تہاں خون آلور تلواریں اٹھتی اور خون برساتے ہوئے نظر آ رہی تھی راجپوت مسلمانوں کو پسپا یا قتل کر ڈالنے کے لیے بڑھ بڑھ کر نہائیت جوش اور دلیری سے حملے کر رہے تھے چونکہ ان کی کسرت کے سامنے مسلمانوں کو کوئی شمار و قطار ہی نہ تھا اس لیے وہ سمجھ رہے تھے کہ ان مٹھی بار مسلمانوں کو دم بھر میں فنا کر کے رکھ دیں گے چنانچہ اسی وجہ سے وہ جھپٹ جھپٹ کر جوش و غصب میں آ کر حملے کر رہے تھے مسلمان نہائیت قوت سے لپک لپک کر حملے کر کے راجپوتوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے تھے جس طرح سے لوٹ کے وقت لوگ جلدی جلدی دولت سمیٹنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کر ہاتھ مارنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح سے ہر مسلمان اپنے برابر والے مسلمان سے جھپٹ کر اور راجپوت تقریباً تین لاکھ کے لگ بگ ہیں اگر دشمن ہتھیار ڈال دیں اور بغیر ہاتھ پیر ہلائے بھی کھڑے ہو جائیں تو ان کو کئی روز میں قتل کر سکیں گے اور وہ بھی اس طریقے سے کہ جب وہ روز قتل کرتے رہے ہیں اور جب کہ وہ لٹ رہے ہو تو ان سب کو مار ڈالنا بالکل ہی ناممکن تھا مگر وہ سمجھ رہے تھے کہ انہیں قتل کر ڈالیں گے یہی وجہ تھی کہ وہ بڑی بے فکری نیز اجلت سے کام کر رہے تھے دالتا تھا تو دوسرا جلدی سے حملہ کر کے دوسرے کو ختم کر دیتا تھا وہ یا وہ دشمنوں کو قتل کرنے میں بڑے حریص واقع ہوئے تھے اور ان میں سے ہر ایک مجاہد کا یہی عزم و منچہ تھا کہ سب سے پہلے وہی ان کو قتل کر کے ٹھکانے لگائے راجپوت بھی اپنی ہمت اپنے جوش کے مطابق نہائے شجاعنا انداز سے جنگ کر رہے تھے وہ بھی جب موقع پاتے تھے مسلمانوں کو شہید کر ڈالتے تھے مگر وہ مسلمانوں کو گاہے با گاہے قتل کر رہے تھے اور مسلمان ان کو متواتر قتل کیے جا رہے تھے جون جون آفتاب اونچا ہوتا جاتا تھا دھوپ پھیلتی جاتی تھی دھوپ میں گرمی زیادہ ہوتی جاتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آتیش جنگ بھی تیز ہوتی جاتی تھی جابازوں کے سر ہاتھ پیر و دھڑ کٹ کٹ کر گر رہے تھے خون کے فوارے ابل رہے تھے جہاں تہاں لاشوں کے ڈھیر لگ رہے تھے راجپوت جہکارے لگا رہے تھے ناکوس اور گھنٹے بجا رہے تھے اور مرنے والے چیک رہے تھے ان کی آوازوں سے میدان جنگی زور سے گونج رہا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی ازو دن بڑی پھرتی سے حملے کرتا اور ہر حملے میں ایک نہ ایک راجپوت کو مار ڈھالتا ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا منصور بھی بڑے جوش سے حملے کر رہا تھا اس کے ایک ہاتھ میں علم تھا اور دوسرے میں تلوار وہ ہر حملے کے وقت علم کو حرکت دیتا اور تلوار سے وار کرتا جس شخص پر اس کی تلوار پڑتی اس کے ٹکڑے اڑا دیتا جس گروہ پر حملہ آور ہوتا اسے تتر بٹر کر دیتا جس صف پر حملہ کرتا اسے الڑ دیتا وہ اس جوش سے حملہ کر رہا تھا کہ اس کی قضبناک صورت دیکھتے ہی دشمن گھبرا گھبرا کر ادھر ادھر قطرہ جانے کی کوشش کرنے لگتے تھے مگر وہ ہوشیار شکاری کی طرح اپنے شکار کو جانے نہ دیتا تھا اور بغیر قتل کیے نہ چھوڑتا تھا اس وقت مسلمانوں کی پانچوں صفے نبر دازمہ ہو گئی تھی راجپوت ان کی صفوں میں گھس گئے تھے یا مسلمان راجپوتوں میں دھرائے تھے اور اس لیے ہر مسلمان مصروف جدالوں کے تال ہو گیا تھا راجپوتوں کو مسلمانوں کی دلیری اور دلیرانہ حملے دیکھ کر بڑا گصہ آ رہا تھا وہ چاہتے تھے کہ جس طرح بھی ہو سکے ان گنتی کے چند مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں اسی وجہ سے وہ بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے لیکن جب وہ حملہ کرتے تھے تو مسلمان ان کو تلواروں کی باڑ پر رکھ لیتے تھے اور ان کا جوش تلواروں کی دھاریں سرد کر دیتی تھی راجپوتوں کی ایک جمعیت مسلمانوں کو نرگا میں لینے کے لیے آگے بڑھی اور اس نے دائیں اور بائیں سمت سے بڑھ کر ان کو اپنے حسار میں لینے کی کوشش کی چونکہ مسلمان دنیا اور مافیا سے بے خبر ہو کر لڑائی میں مصروف تھے اس لئے انہوں نے راجپوتوں کی اس کاروائی کو نہ دیکھا اور برابر جنگ میں مصروف رہے وہ اپنے سامنے والوں سے لڑتے انہیں قتل کرتے اور پیچھے ہٹاتے رہے دفتن ان کی پشت کی طرف سے راجپوتوں نے ان پر حملہ کر دیا چونکہ حملہ ناگہانی طور پر ہوا تھا صرف ایک صف پشت کی طرف اُلٹ کر دشمنوں پر حملہ کر دے عزودین آپ اس طرف چلے جائیں عزودین فوراں ہی پلٹا اور راجپوتوں کو مارتے کاٹتے ہوئے پشت کی طرف جا نکلا اسے لوٹتے ہوئے دیکھتے ہی مسلمانوں کی صف پلٹی اور پشت کی طرف سے حملہ آور راجپوتوں کے سامنے جاڈٹی اس وقت جنگ اور بھی زور و شور سے شروع ہو گئی تلواریں جلد جلد اپنا کام کرنے لگیں سروتن کے فیصلے ہونے لگے موت کی گرم بزاری ہو گئی جب یہ خونہ شام ہنگامہ برپا تھا اس وقت مسلمانوں نے اللہ اکبر کے پور شور نعرے کی آواز سنی انہوں نے گردنے اُبھار اُبھار کر دیکھا ان کو پانس سو سواروں کا ایک اور دستہ آتا ہوا نظر آیا انہیں آتے ہوئے دیکھ کر ان کے حوصلے بڑھ گئے تھے اور انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ جوش و خروش سے جنگ شروع کر دی جس طرح جے پال پہاڑی ٹیلے پر کھڑا میدانِ کارزار کی طرف دیکھ رہا تھا اسی طرح سلطان سپختگین بھی قلبِ لشکر میں کھڑا نظارہ ایک نہ تھا جس وقت اس نے راجبوتوں کو مسلمانوں کی پشت پر آ کر حملہ کرتے دیکھا فوراں ہی شمسودین کو پانس سو سواروں کے حسات حملہ کرنے کا حکم دیا وہ اپنے دستے کے جانباز رسالے کو لے کر دوڑا اور راجبوتوں کی پشت پر حملہ آور ہوا اگرچہ اس طرف بھی راجبوت ہزاروں کی تعداد میں آ گئے تھے مگر ان پانس سو دلاورانے سف شکر نے حملے کر کے انہیں قتلوں پریشان کرنا شروع کر دیا ہر مسلمان خونخوار شیری کی طرح جھپٹ جھپٹ کر حملے کر کے انہیں موت کی آگوش میں پہنچانے لگا سر تنوں سے علیدہ ہو ہو کر اچھلنے اور اچھل اچھل کر گرنے لگے خون کی بارش ہونے لگی انسانوں کے تنے ناز گھڑوں کے سموں سے کچھ لے جانے لگے راجبوت مسلمانوں کے اس اچانک اور غیر متوقع حملے سے گھبرا گئے اگرچہ وہ فوراں ہی ان کی طرف پلٹ کر ان کے سامنے ڈٹ گئے تھے اور تعداد میں بھی پانس سو مسلمانوں سے کہیں زیادہ تھے لیکن جو جوش و خروش مسلمانوں میں تھا وہ ان میں نہ تھا اس لئے وہ قتل ہو رہے تھے اور مسلمان انہیں قتل کر رہے تھے شمس الدین بائیں ہاتھ میں اسلامی پرچم لیے دہانے ہاتھ میں تلوار پکڑے نہایت جوش و غضب سے حملے کر رہا تھا وہ جس پر بھی وار کرتا تھا اسے تہے تیک کر ڈالتا تھا جس صف پر جا کر گرتا تھا اسے الڑ دیتا تھا دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف جھپٹ جھپٹ کر حملے کر رہا تھا اس دستے کا ہر مسلمان نہایت پورتی سے حملے کر رہا تھا اور ہر شخص اپنے ہر مقابل کو جلد سے جلد مار کر دوسرے پر حملہ کر دیتا تھا ان کے حملے کی شان سے یہ بات ظاہر ہو رہی تھی کہ وہ ان کو جلد از جلد ختم کر کے تمام لشکر پر حملہ کرنے کی فکر میں تھے ہر غازی اور ہر مجاہد بڑی جانبازی اور سر فروشی سے لڑ رہا تھا انہوں نے راج پوتوں کو تلواروں کی دھار پر رکھ لیا تھا جس راج پوت کے سر پر جس مسلمان کی تلوار بلند ہوتی تھی اسے قتل کیے بغیر نہ چھوڑتی تھی ہاتھ پیر سر و دھڑ کٹ کٹ کر گر رہے تھے خون کے چشمیں ابل رہے تھے اور آہواہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی راج پوت بھی اپنی مقدور بھر کوشش کر رہے تھے وہ نہائی دلیری سے لڑ رہے تھے ان کی تلواریں بھی ان مسلمانوں کی زندگیوں کے فیصلے کر رہی تھی وہ بڑے جوش و غزب سے بھر بھر کر بل کھا کھا کر حملے کر رہے تھے لیکن جو جوش و غزب مسلمانوں میں تھا وہ راج پوتوں میں نہ تھا اس کے علاوہ مسلم سردار خود بھی جانبازی سے لڑ رہے تھے اور سپاہیوں کو بھی جوش دلا رہے تھے مگر راج پوت افسر فوجیوں کو تو حملہ کرنے کی ترقیب دے رہے تھے اور خود بچ رہے تھے یہ دوسری بات ہے کہ جس قدر وہ لڑائی سے غریز کرتے تھے مسلمانوں کے سامنے جاتے ڈرتے تھے اسی قدر ان کا ڈر ان کے سامنے آ جاتا تھا اور مسلمان ان کے پاس پہنچ کر ان کا فیصلہ کر دیتے تھے چونکہ منصور کی پشت کی طرف والے راج پوتوں کو شمس الدین کے لشکر نے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا اس لئے منصور اور اس کے سپاہیوں نے نہائی دھلیری سے سامنے والے ہندووں پر حملہ کر دیا اور کچھ اس جوش اور اس غضب سے حملہ کیا کہ راج پوت بدحواس ہو گئے اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے لیکن پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہ تھی کیونکہ پیچھے ان کا ہی ٹڈی دل لشکر دور تک پرہ جمائے کھڑا تھا اس وجہ سے وہ پیچھے ہٹ کر اپنی جانے نہ بچا سکے اور مسلمانوں نے اس موقع پر ان کی کسیر تعداد قتل کر ڈالی ان لوگوں کے قتل ہوتے ہی راج پوتوں کے تازہ دم دست منصور اور اس کے ہمراہیوں پر بڑے زور و شور سے حملہ آور ہوئے اور جو مسلمان ان کی تلواروں کی زد میں آ گئے ان کو شہید کرتے ہوئے آگے بڑھے مسلمان بھی ڈٹ گئے اور اپنی پوری قوت سے مدافع کرنے لگے اور دیر تک جمعے لڑتے رہے اور اپنے بھائیوں کا انتقام لیتے رہے انہوں نے اسی مقام پر ایک کی جگہ آٹھ آٹھ اور دس دس راج پوتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دیا لیکن راج پوتوں کے سلاب نے انہیں پیچھے ہٹانا شروع کر دیا اور وہ آہستہ آہستہ قدم قدم پیچھے ہٹنے لگے عزودین اور منصور نے ہر چند کوشش کی کہ مسلمانوں کو روکیں اور تمام راج پوتوں کو قتل کر ڈالیں مگر یہ کام ان کی قوت سے باہر ہو گیا تھا پھر بھی جہاں تک وہ پہنچ گئے تھے وہ کھڑے لڑتے رہے ان کے گرد دس دس بیس بیس سوار رہ گئے تھے اور بکیا سب کے سب پیچھے ہٹ کر ان سے بہت دور چلے گئے تھے شمس الدین اور اس کے ساتھ ہی نہائے جاہبازی سے جدالوں کے تال کر رہے تھے انہوں نے جگہ جگہ لاشوں کے امبار لگا دیئے تھے اور راج پوتوں کی لاشوں سے اس میدان کو پاٹ دیا تھا وہ اس فکر میں تھے کہ ان درمیانی راج پوتوں کا خاتمہ کر کے منصور کے لشکر سے جاں ملے اور ان کے ساتھ مل کر راج پوتوں کے تمام لشکر پر زوردار حملہ کر دیں چنانچہ شمس الدین نے بلند آواز سے کہا مسلمانوں یہ کیا سستی ہے صرف چند ہزار راج پوت تمہارے مقابلے میں ہیں اور تم ان کا بھی ابھی تک خاتمہ نہیں کر سکے اس طرح تو لاکھوں دشمنوں سے لڑنے کے لیے طویل عرصہ درکار ہیں خدا کا نام لے کر بڑھو اور ان کافروں کا کام تمام کر ڈالو مسلمانوں نے ہر جگہ سنبھل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اس جوش و قوت سے حملہ کیا کہ راج پوتوں کے قدم ڈگمگانے لگے وہ سمجھ گئے کہ ان کی موت مسلمانوں کے قالب کی صورت میں ان کو فنا کر دینے کے لیے ان کے مقابلہ کھڑی ہوئی ہے وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے مسلمانوں نے ان کے چہروں سے ان کی گھبراہت کا جائزہ لے لیا تھا اور وہ بھی بہت زیادہ دلیر ہو گئے تھے نیز بڑھ بڑھ کر حملے کر کے ان کو قتل اور مجروع کیے جا رہے تھے چونکہ راج پوت خوف زدہ ہو گئے تھے اس لیے اب وہ حملہ نہ کر رہے تھے بلکہ حملہ روک رہے تھے شیر دل مسلمانوں کے حملے روکنا بھی کوئی آسان کام نہ تھا پرجوش مجاہدوں نے تلواروں کا می برسا رکھا تھا اور سر اولوں کی طرح کٹ کٹ کر گر رہے تھے ہر طرف خون کی بارش ہو رہی تھی اور خون آلو تلواریں اٹھ اٹھ کر انسانی زندگیوں کو ختم کرنے کے لیے جل جلد اپنے کام میں مصروف تھی گویا کہ نہائید خونہ شام جنگ عالم شباب پر تھی مسلمان راج پوتوں کو ختم کر کے منصور سے ملنے کے انتھا کوشش میں مصروف ہو گئے تھے ان راج پوتوں پر جو شمسودین اور اس کے رسالے کے سامنے تھے مسلمانوں کی حیبت چھا گئی کر رکھے تھے اور ان کو ہر چہار جانب سے اپنے نرگے میں لے کر قتل کر رہے تھے راج پوت کچھ ایسے خوف زدہ ہو گئے تھے کہ ان سے تلواریں بھی اٹھنا سکتی تھی اور وہ مسلمانوں کی صورتیں اور ان کی تلواریں دیکھ دیکھ کر سہمیں جا رہے تھے اور اس وقت انہوں نے سارے دیوتاؤں تمام دیویوں کو یاد کر کے اپنی سلامتی کی دعائیں مانگنا شروع کر دی تھی لیکن کوئی دعا بھی کارگرنا ہو رہی تھی کوئی دیوی اور کوئی دیفتہ بھی ان کی امداد کے لیے تیار نہ ہوا تھا وہ مر رہے تھے اور نہایت بری طرح سے جل جلد قتل ہو کر گر رہے تھے مسلمانوں نے ایک پرجوش حملہ کر کے ان سب کو پلٹ دیا اور ایک ایک کو چن کر تہہ تیک کر دیا تھا ہزاروں راج پوت مارے گئے سینکھڑوں زخمی ہو کر اپنے گھوڑوں سے نیچے آ رہے اور اکثر و بیشتر ان کے سموں کے نیچے کچھ لے گئے شمسو دین کے رسالے نے ان راج پوتوں کا خاتمہ کرتا ہی منصور کے دستے کے ساتھ مل کر اپنے سامنے والے ہندووں پر دھاوہ بول دیا ان کا یہ حملہ نہائی زور کا تھا ادھر منصور کے دوسرے دستوں نے سنبھل کر پور جوش یورش کر دی اور دونوں رسالوں نے نہائی بے جگری سے حملہ کر کے راج پوتوں کو کٹنا شروع کر دیا جے پال یہ تمام کاروائی دیکھ رہا تھا اس نے بھیم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا گزب ہو گیا بھیم مسلمانوں نے ہمارے کئی ہزار آدمیوں کو تہہ تیک کر ڈالا ہے اس لیے اب سبر و زب سے کام نہ چلے گا تم پانچ ہزار لشکر لے کر پھر وحشی مسلمانوں کی پشت پر جاؤ اور اس طرح سے حملہ کر کے ان کا خاتمہ ہی کر ڈالو بھیم نے بہت اچھا کہا اور ٹیلے سے نیچے اتر کر پانچ ہزار سواروں کا ہی جرار لشکر لے کر اور نہائیت لمبا چکر کٹ کر منصور اور شمس الدین کی پشت کی جانب سے حملہ آور ہوا راجپوتوں کا یہ حملہ بھی چونکہ اچانک ہونے کے ساتھ ساتھ نہائیت زبردست تھا اس لیے بہت سے مسلمان واسل جنت ہو گئے لیکن قبل اس کے کے بھیم دوسرا حملہ کرے منصور ماں اپنے لشکر کے تین سو جعباز مجاہدوں کے پلٹ کر ان کے مقابلے میں آ گیا اس نے آتے ہی اس زور غضب سے حملہ کیا کہ راجپوتوں کے دانت کھٹے کر دیئے اگرچہ راجپوت تازہ دم تھے اور مسلمان صبح سے لڑائی میں مصروف تھے لیکن مسلمانوں کے پور زور حملے نے انہیں دور تک پیچھے ہٹا دیا جہاں تک وہ پیچھے ہٹتے گئے وہاں تک ان کی لاشیں بشتی چلی گئی مسلمانوں نے ان کا ستراؤ کر دیا اور قدم قدم پر مردہ راجپوتوں کے ڈھیر لگا دیئے بھیم کو یہ دیکھ کر غصہ آ گیا اس نے راجپوتوں کو للکارہ اور خود آگے بڑھ کر نہائیت جوش سے حملہ کر دیا راجپوت اپنے سردار کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر سنبھلے اور نہائیت جوش سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے ادھر مسلمانوں نے بھی غزبناک ہو کر حملہ کیا جنگ شروع ہو گئی نہائیت خون ریز اور بڑی ہولناک راجپوت مسلمانوں کو اور مسلمان راجپوتوں کو قتل کرنے اور پیچھے ہٹانے کی انتہائی جد و جہد کرنے لگے ظاہر ہے کہ بیم کے لشکر کے مقابلے میں صرف تین سو مسلمان تھے اور اس طرح ہندو اور مسلمانوں کا کوئی مقابلہ ہی نہ تھا لیکن جس دلیری اور جام فروشی سے جس جوش اور جرت سے مسلمان لڑ رہے تھے وہ انہی کا خاصہ تھا یہ تین سو جامباز ہی اس بات کے خواہش مند تھے کہ پانچ ہزار راجپوتوں کا جلد سے جلد خاتمہ کر ڈالیں چنانچہ وہ بڑی پھرتی اور بڑی تیزی سے جھپٹ جھپٹ کر حملے کر رہے تھے اور ہر شخص ہر حملے میں کم سے کم ایک راجپوت کو ضرور مار ڈالتا تھا جب یہ خون ریز ہنگامہ برپا تھا مسلمانوں نے اللہ اکبر کے پور زور نعرے کی آواز سنی اور ساتھ ہی انہوں نے راجپوتوں کی پشت کی طرف سے مسلمانوں کو آتے ہوئے دیکھا یہ شہزادہ محمود کا دستہ تھا پور جوش ملک زادہ پانچ سو سواروں کو ساتھ لے کر گھوڑے دڑائے اڑا چلا آ رہا تھا سلطان سپختگی نے بھیم کو مسلمانوں کی پشت کی طرف سے آ کر حملہ کرتے ہوئے دیکھا تھا لہٰذا اس نے نور چشم کم سن شہزادہ کو پانچ سو مجاہدوں کے ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا تھا محمود اور اس کا رسالہ بڑے جوش و خروش سے گھوڑے اڑائے بھاگا آ رہا تھا جو ہی وہ راجپوتوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے نہائیت پور زور حملہ کیا اور راجپوتوں کو کٹ کٹ کر ڈالنا شروع کر دیا چونکہ ہر مسلمان جوش و غزب سے بھرا ہوا تھا اس وجہ سے ہر ایک نے حملہ کرتے ہی راجپوتوں کو تلواروں کی دھاروں پر رکھ لیا اور اس کسرہ سے جدال و قتال کیا کہ قدم قدم پر لاشیں بچھا دی بھیم نے فوراں آدھا لشکر محمود کے مقابلے کے لیے لٹا دیا اور اب راجپوت بڑے جوش اور سرف روشانہ انداز سے لڑنے لگے لیکن جس غیز و غزب میں آ کر مسلمان حملے کر رہے تھے اور جس سرگرمی سے وہ راجپوتوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے تھے راجپوتوں میں اس کا عشر اشیر تک بھی نامعلوم ہوتا تھا وہ لڑ رہے تھے لیکن ان کی شان سے پتا چلتا تھا کہ وہ امر مجبوری لڑ رہے ہیں کیونکہ ان میں مسلمانوں جیسا جوش نہ تھا محمود نہائی تیش میں آ آ کر بڑے زور و شور سے حملے کر رہا تھا وہ جس طرف جاتا تھا اسی جانب کشتوں کے پشتے لگاتا چلا جاتا تھا اور جس گروہ پر وہ ٹوٹتا تھا اسے زیرو زبر کیے بغیر نہ ٹلتا تھا محمود کی سرفروشی سے لڑتے دیکھ کر ہر ایک مسلمان جوش سے بھر گیا تھا اور بڑی دلیری نیز پھرتی سے حملے کر رہا تھا ان پور جوش اور جانباز مجاہدوں نے دم کے دم میں اڑائی ہزار آجپوتوں کو عروس مرگ سے ہم آگوش کر دیا اور پھر لپکرون ہندووں پر حملہ کر دیا جو کہ منصور اور اس کے ہمراہیوں سے نبردازمہ ہو رہے تھے محمود اس کے ساتھیوں کے جوش کا یہ عالم تھا کہ وہ حملہ روکنے کی بلکل بھی پروہ نہ کر رہے تھے ہاں بڑھ بڑھ کر حملے ضرور کر رہے تھے اور راجپوتوں کو ٹھکانے لگا رہے تھے ادھر منصور اور اس کے تین سو سپاہی بھی کمال جوش اور خروش سے لڑ رہے تھے انہوں نے بھی کشتوں کے کشتے لگا دیئے تھے خون تھا کہ پانی کی طرح سے بہ رہا تھا گوڑوں کے سم اس خون میں نمناک ہو گئے تھے ایک طرف سے محمود اور دوسری طرف سے منصور بھیم کے ساتھیوں کو دباتے اور کٹتے بڑے چلے جا رہے تھے بلاخر انہوں نے راجپوتوں کا قتل عام کر دیا صرف پچاس ساٹھ راجپوتوں اور ان کا افسر بسہ دشواری بھاگ کر اپنی جان بچا کر لے جا سکا اس ہندووں کے لشکر کے ختم ہوتے ہی شہزادہ محمود بھی منصور سے جا ملا اب ان دونوں دلیروں نے ماں اپنے ہمراہیوں کے راجپوتوں کے بڑے لشکر پر حملہ کر دیا اور نہایت جوش و خروش سے لڑنے لگے جے پال نے جب اپنے اس لشکر کو مارے جاتے دیکھا جو بیم کے سرکردگی میں گیا تھا اسے گصہ آ گیا لہٰذا وہ فوراں ٹیلے سے نیچے اتر آیا اور تمام لشکر کو اپنے ساتھ لے کر مسلمانوں پر یورش کر دی اڑھائی پونے تین لاکھ سر فروش راجپوتوں کا لشکر طفان کسی تیزی کے ساتھ بڑھا اور بلائے بے درما کی طرح سے مسلمانوں پر جا ٹوٹا مسلمانوں کی تعداد صرف بارہ تیرہ سو ہی کے لگ بھگ تھی لیکن وہ بھی کھل گئے اور انتہائی جوش و خروش سے لڑنے لگے جب سلطان سبختگی نے دیکھا کہ ہندووں کے تمام لشکر نے مٹھی بار مسلمانوں پر حملہ کر دیا ہے تو اس نے بھی تین مرتبہ اللہ اکبر کے نعرے لگائے اسلامی علم کو حرکت دی اور تمام مساکر اسلامیہ کو لے کر راجپوتوں پر حملہ کر دیا جے پال نے جوش و غزب سے بھر کر اس لئے حملہ کیا تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ منصور شمس الدین اور غازی محمود کے حملہ بہت تھوڑے مسلمان ہیں اور وہ حملہ کرتے ہی ان سب کا خاتمہ کر ڈالے گا اس کے بے شمار گھوڑے ہی مسلمانوں کو روند ڈالیں گے اور وہ ان سب کو کچل کر پھر سلطان پر حملہ کر دے گا لیکن جب وہ ان سر فروشوں سے جا کر ٹکر آیا تو ان غازیوں نے نہایت بہادرانہ استقلال سے اس کے لشکر کی ٹکر کو روکا اور بڑی پھورتی سے جھپٹ جھپٹ کر حملے شروع کر دیئے مگر راجپوتوں نے یہ عام حملہ رکنے کے لیے نہ کیا تھا لہٰذا وہ بھی مسلمانوں کی بے پنہ تلواروں سے ٹکر آتے اپنی جانیں نسار کرتے قدم قدم پر اپنی لاشیں بچھاتے ہوئے بڑھنے لگے وہ چاہتے تھے کہ جس طرح سے بھی ہو سکے مسلمانوں کو دبا کر گھوڑوں سے گرا کر کچل ڈالیں لیکن مسلمان صد سکندری کی طرح سے ڈٹ گئے تھے جس سے معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے تہیہ کر لیا ہے ابھی راجپوتوں کو حملہ کی ہوئے کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ شیر اسلام سپختگین ماں تمام مساکر اسلامیہ کے آ گیا اس تازہ دم اسلامی لشکر نے آتے ہی زور سے حملہ کیا کہ راجپوتوں کا سلاب جو مسلمانوں کے بازوں سے ان کو اپنے حسار میں لینے کے لیے بڑا چلا رہا تھا رک گیا چونکہ اب تمام اسلامی لشکر نے سارے ہندو لشکر پر حملہ کر دیا تھا اور دونوں لشکر دور تک پھیلے ہوئے تھے اس وجہ سے محاذ جنگ بھی اسی حد تک طویل ہو گیا تھا اور ہر طرف حد نگاہ تک آبدار تلواروں کی چمک بجلی کی طرح کوند کوند کر اٹھنے اور بر کے آتف بن کر سرفروشوں کے سر پر گرنے لگی تھی عام جنگ شروع ہو گئی تھی راجپوت مسلمانوں کو اور مسلمان راجپوتوں کو قتل کر ڈالنے کے لیے نہایت جوش و خروش سے حملے کرنے لگے اس وقت جنگ کی آگ نے گرمی میں مزید اضافہ کر دیا تھا متخاصمین کے جانباز پسینے میں شرابور ہو گئے تھے تلواریں جل جل سر و تن کا فیصلہ کرنے لگی تھی سرفروش تھے کہ مار دھاڑ کر رہے تھے خون کے چشمیں بہنے لگے تھے ہندو زور سے چلا رہے تھے کہ ان کی آواز دور تک جا رہی تھی تمام میدان اور سارے درے گونج رہے تھے مسلمان خاموش تھے اور نہایت خاموشی سے لڑ رہے تھے ہندو گل مچا رہے تھے اور جنگ بھی کر رہے تھے تلواریں ٹکرا رہی تھی کبھی آبدار تلواریں اٹھتی تھی اور کبھی سیاہ ڈھالیں بلند ہوتی تھی ہنگامہ دار و گیر بلند تھا ایک فریق دوسرے فریق کو فنا کر ڈالنے کی کوشش میں مصروف تھا ہندو مسلمانوں کو اور مسلمان ہندووں کو قتل کرنے لگے تھے انسانی زندگی نہایت بے دردی سے فنا کی جا رہی تھی سر کٹ رہے تھے اور دھڑ گر رہے تھے خون کی پچکاریاں چل رہی تھی اور لڑنے والوں کے جسم اور کپڑے اس میں رنگیں جا رہے تھے اس وقت راجکوت بھی بڑے جوش و خروش سے بڑی دلیری اور پھرتی سے حملے کر رہے تھے مسلمان شہید ہو ہو کر گیر رہے تھے اور ہندو مسلمانوں کی صفوں میں گھستے چلے جاتے تھے مسلمان بھی بڑے غیظ و غزب میں آ رہے تھے وہ جوش و تیج سے بلخاہ کھا کر حملے کر رہے تھے اور راجکوتوں کو قتل کر کے ان کی صفیں الٹ الٹ کر آگے بڑھتے جاتے تھے اس طرح مسلمان راجکوتوں میں اور راجکوت مسلمانوں میں گھس گئے تھے اور جو فریق جہاں تک پہنچ گیا تھا وہیں جم کر جنگ کر رہا تھا جنگ کی آگ کے شولے بڑک رہے تھے اور انسان تلواروں کی آگ میں کود کر خود بھی جل رہے تھے اور دوسروں کو بھی جلا رہے تھے ان کی حملوں کی شان بتا رہی تھی کہ وہ سارے راجکوتی لشکر کو قتل کرنے کا تحیہ کر چکے ہیں ان کی تلواریں اس قدر خون ریزی کر رہی تھی کہ دیکھنے والوں کا دل دہلا جاتا تھا اس وقت زہر کا وقت ہو گیا تھا منصور اور اس کے ساتھی صبح سے لڑ رہے تھے قدرتی طور پر ان کو تھک جانا چاہیے تھا لیکن وہ ابھی تک نہ تھکے تھے بلکہ جون جون جنگ کی آگ بڑکتی تھی ان کے دل اور بڑھتے جاتے تھے اور وہ نہائے شجاعت سے لڑ رہے تھے جہاں سے جہاں تک وہ پہنچ گئے تھے انہوں نے قدم قدم پر آجکوتوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیئے تھے جے پال خود منصور اور شہزادہ محمود کے لشکر پر حملہ آور ہو رہا تھا غالباً یہ سمجھ کر کے دونوں کمسن نہ تجربے کار لڑکے ہیں وہ ان کے سواروں کو قسل کر کے ان دونوں کو یا تو مار ڈالے گا یا گرفتار کر لے گا لیکن جب ان دونوں اور ان کے رسالوں نے اس لشکر کے پرخچے اڑا دیئے ہر صف کو توڑ ڈالا اور ہر صف کے سینکڑوں نہیں ہزاروں راجپوتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تو اسے بڑا تہش آیا اس نے راجپوتوں کو للکارتے ہوئے نیز ان کو جوش دلا کر اثر نوئی کٹھا کر کے نہائے سختی سے حملہ کر دیا راجپوتوں کا یہ حملہ ایسا سخت ہوا کہ مسلمان کئی قدم پیچھے ہٹتے چلے گئے اور بہت سے جانباز شہید ہو گئے شہزادہ محمود اور غازی منصوریہ دیکھ کر سخت غزبناک ہوئے اور انہوں نے تیش میں آ کر نہائیت جوش سے حملہ کیا اور پہلے ہی حملے میں اکثر و بیشتر راجپوتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ان کو اس طرح سے حملہ کرتے ہوئے دیکھ کر ان کے رسالے والے بھی جھپٹ پڑے اور انہوں نے بھی بڑی جانبازی سے حملہ کر دیا وہ ہندووں کو مارتے کاٹتے ہوئے بڑے اور دلے راجپوتوں کو قتل کرتے ہوئے جیپال کے قریب پہنچ گئے اس وقت جیپال بھی جنگ کر رہا تھا وہ نہائیت جامعہ مردی سے لڑ رہا تھا بڑی دلیری سے حملہ کر رہا تھا اکثر و بیشتر مسلمانوں کو شہید کر چکا تھا وہ نہائیت تیزی سے گھڑا دھڑائے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر بھاگا پھر رہا تھا دفعہ تن اس کی نظر سامنے جا پڑی اس نے دیکھا کہ سلطان سپختگین بائیں ہاتھ میں جھنڈا اور دہانے ہاتھ میں تلوار لیے نہائیت غیز و غزب سے حملے کرتا راجپوتوں کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے اس کی طرف بڑا چلا آ رہا ہے اگرچہ سلطان بڑا تھا لیکن جوانوں سے زیادہ زور و قوت اور جوش و خروش سے لڑ رہا تھا وہ جس طرف حملہ کرتا تھا راجپوتوں کے پرے کے پرے صاف کرتا چلا جا رہا تھا جس کے اوپر جھپڑتا تھا اسے قتل کیے بغیر نہ چھوڑتا تھا اور اس کی خونہ شام دلوار موت کا فرشتہ بنی ہوئی تھی جسے چھو بھی جاتی تھی قضا فوراں ہی اس کا گلہ آدھ دباتی تھی اس کا چہرہ فرت غیز و غزب سے سرکھ ہو رہا تھا آنکھوں سے شولے نکل رہے تھے وہ غزب و جلال سے پیکر جفا بنا ہوا تھا اور بڑی پورتی سے راجپوتوں کو قتل کرتے ہوئے بڑھ رہا تھا جیپالو سے اس جورت و حمد سے لڑتے اور جوش و غزب سے تیگ زنی کرتے ہوئے دیکھ کر حیران لہ گیا سلطان کے پیچھے پیچھے اس کا خاص رسالہ اس کے سے جوش و خروش سے لڑتا راجپوتوں کی صفیں الڑتا ان کی لاشیں بچھاتا اس کے نقش قدم پر چلا آ رہا تھا سلطان اور شاہی رسالہ کی دیکھا دیکھی ہر مسلمان جوش جہاد میں گرگ ہو کر شہادت کی تمنا دل میں لیے موت کی لڑائی لڑ رہا تھا مسلمانوں نے راجپوتوں کی بیس سو صفیں الڑ دی تھی اور ان صفوں کے راجپوتوں کو چن چن کر قتل کر ڈالا تھا جس صف پر مسلمان حملہ کرتے تھے اسے درہم برہم کر کے اس کے سواروں کو چیر پھاڑ کر دوسری صف پر اور دوسری کو تباہ کر کے تیسری پر حملہ کر دیتے تھے جیپال دیکھ رہا تھا کہ مسلمان صفوں پر صفیں الڑتے رسالوں پر رسالے گراتے بڑے چلے آ رہے ہیں وہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ راجپوت گرتے اور مرتے چلے جا رہے تھے اگرچہ وہ بھی دلیری اور شجاعت سے لڑ رہے تھے لیکن مسلمانوں کے سامنے ان کی شجاعت کچھ کام نہ آ رہی تھی وہ بڑی صورت سے مر رہے تھے اسے خوف ہوا کہ اس طرح مسلمان دن چھپنے سے پہلے پہلے ہی راجپوتوں کا خاتمہ کر دیں گے اسے خواب میں بھی یہ خیال نہ تھا کہ مسلمان ایسے نڈر ایسے بہادر ایسے جوشیلے ایسے جنگ جو اور جنگ کے ایسے حریص ہوتے ہیں آج اسے احساس ہوا کہ اس نے مسلمانوں کو چھیڑ کر سخت آقبت نااندیشی کی ہے اور اب ان شیروں کے سامنے سے جان بچا کر لے جانا اس کے زور و قوت سے بائید نظر آ رہا ہے وہ یہ سوچ رہا تھا کہ دفتن بھیم اس کے پاس آیا اس کا چہرہ لہو لہان ہو رہا تھا اس نے آتے ہی کہا مہاراج بھاگی اب یہاں ٹھہرنا موت سے کھیلنا ہے جے پال نے اسے حیرت سے دیکھ کر کہا یہ تمہارا کیا حل ہوا بھیم کم بخت مسلمانوں نے مجھے زخمی کر دیا ہے دیکھئے سلطان اسی طرح بڑا چلا رہا ہے چلیے بھاگیے مہاراج ورنہ پھر بھاگنے کا وقت بھی نہ مل سکے گا یہ کیفیت دے کر کانپ گیا اس نے فوراں گھڑا لوٹایا اور اپنی ہی صفوں کو چیرتے ہوئے بے تہاشا بھاگ نکلا اسے بھاگتے دیکھ کر راجپودوں کے قدم بھی اکھڑ گئے اور انہوں نے بھی سروں پر پاؤں رکھ کر بے تہاشا بھاگنا شروع کر دیا وہ نہایت بد اندیشی سے بھاگے ہر محاض سے بدحواسی سے پلٹ پلٹ کر دوڑ پڑے مسلمانوں نے ان کا تاقب کیا اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیا ابھی تک ایک لاکھ سے زیادہ راجپود زندہ تھے اگر دلیری سے لڑتے تو رات ہو جانے تک لڑتے رہتے یا پیچھے ہی ہٹنا تھا تو باقاعدہ پیچھے ہٹتے اور اس طریقے سے ان کی تعداد کافی بچ جاتی مگر ان پر بزلی نے قبضہ کر لیا تھا ہر شخص جان بچانے کی فکر میں مصروف ہو گیا تھا اور اس لیے وہ بھاگ کر ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرنے لگا تھا اس لیے تمام راجپودی لشکر میں ابتری پھیل گئی مسلمان ان کے پیچھے دوڑ پڑے تھے اور نہایت پھرتی سے انہیں قتل کرنے لگے تھے انہوں نے لگمان کی میدان کے چپے چپے پر راجپودوں کی لاشیں بچھا دی تھی اور ان کا قتل عام کر کے تمام میدان کو ان کے مردوں سے پاٹ دیا تھا راجپود دروں میں گس گئے اور بڑی مشکل سے بہت تھوڑے آدمی اپنی جانے بچا کر لے جا سکے یہ وہ خونڈیز جنگ تھی جو لگمان کے میدان میں ہوئی اسی جنگ نے ہندووں کے دلوں پر مسلمانوں کی دھاک بٹھا دی اور پھر ان کو کبھی مسلمانوں کے مو آنے کا حوصلہ نہ ہوا بلکہ وہ مسلمانوں سے کچھ ایسے خائف ہو گئے تھے کہ ان کا نام سنتے ہی لرزنے لگ جاتے تھے وہ برسوں تک راتوں کو خواب میں مسلمانوں کو دیکھ دیکھ کر ڈرتے رہے جے پال کو مسلمانوں کی قوت و طاقت کی خبر نہ تھی اس لئے اس کے دل میں غزنی فتح کرنے کی امنگ یا حرس پیدا ہوئی اور اس نے بلا وجہ سلطان سبختگین پر حملہ کر دیا جب وہ تین لاکھ آدمی لے کر چلا تھا تو خوش تھا اور سمجھتا تھا کہ اس ٹڈی دل لشکر سے مسلمانوں کو فنا کر کے غزنی پر قبضہ کر لے گا اور اسلامی ممالک کی بے شمار دولت لوٹ کر دولت مند ہو جائے گا مگر اسے یہ نامعلوم تھا کہ حرس انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور مسلمان بھی کوئی ایسا تر نوالا نہیں ہے جسے وہ نکل جائے جو قوم تمام دنیا پر غالب رہی ہو جس نے روم اور ایران کی ہزاروں سالہ سلطنتوں کے تختے اُلڑ دی ہو جو دنیا بھر کے لٹیروں، ڈاکوں، بد اہد اور مکاروں کا خاتمہ کر دینے کا تہیہ کر چکی ہو وہ جے پال سے کب زیر ہونے والی تھی چنانچہ پچاس ہزار مسلمانوں نے تین لاکھ ہندووں کا مقابلہ کیا اور دو لاکھ سے زیادہ راجپوتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا مسلمانوں کا یہ ایک کارنامہ ہی ہندووں کے دلوں کو دہلا دینے کے لیے کافی تھا جس وقت مسلمان ہندووں کے تاقب سے واپس لوٹے تو رات ہو چکی تھی انہوں نے کیمپ میں پہنچ کر کپڑے بدلے گسل کیا اور نماز پڑھ کر سجدہ شکر ادا کیا پھر کانہ تیار کر کے کھایا اور آرام کرنے کے لیے سو گئے صبح صویرے بیدار ہوئے، صبح کی نماز زماعت کے ساتھ پڑھی سلطان نے محمود اور عزدین کو ہندووں کے کیمپ پر قبضہ کر کے تمام سامان کی فیرز تیار کرنے کا حکم دیا وہ اس حکم کو سنتے ہی اٹھے اور اپنے اپنے رسالوں کو ہمراہ لیتے ہوئے روانہ ہو گئے شمس الدین کو شہدہ کو جمع کر کے گڑے کھدوانے کے لیے کہا گیا اور وہ اپنا رسالہ لے کر اس کے لیے روانہ ہو گیا کچھ افراد کو زخمیوں کی مرہم پٹی پر معمور کیا گیا اور وہ مرہم پٹی میں مشغول ہو گئے زہر کے وقت تمام شہدہ کو جمع کر لیا گیا کل انیس سو مسلمان شہید ہوئے تھے سلطان نے مہا تمام لشکر کے میدان میں جا کر نماز جنازہ پڑی اور ان کو دفن کر دیا گیا شام کے وقت شہدادہ محمود وغیرہ تمام سامان لے کر اور فیرز تیار کر کے واپس آ گئے لاکھوں روپے مالیت کے ذرو جواہرات اور لاکھوں روپے کے سونے چاندی کے زیورات اور دوسری چیزیں تھی ہزاروں گھوڑے نیز ایک سو ہاتھی اور ہزاروں خیمے تھے دوسرے روز سلطان نے اس تمام سامان کے پانچ حصے کیے ایک حصہ علیدہ کر کے باقی چار حصے مجاہدین میں تقسیم کر دئیے گئے اس مالِ غنیمت میں سے تیج سنگھ اور اس کے ساتھیوں منرمہ اور رادہ کو بھی حصہ ملا تیسرے روز لاکھوں راجپوتوں کی لاشے میدان جنگ میں چھوڑ کر سلطان نے ماں تمام لشکر کے پشاور کی جانب کچھ کر دیا تیج سنگھ اور اس کے ساتھی راجپوتوں منرمہ اور رادہ کے ساتھ مسلمانوں نے ایسا اچھا سلوک کیا کہ وہ ان کے گرویدہ ہو گئے اور ان میں سے ہر ایک مسلمانوں کی خوشکلکی اور خوش معاملگی کا مدہ ہو گیا ہر مسلمان اپنے مہمانوں میں سے ہر ایک کا اپنے سے زیادہ خیال رکھتا تھا ہر منزل پر پہلے ان کے آرام اور خانے کا بندوبست کیا جاتا تھا پھر کوئی دوسرا کام ہوتا تھا یہاں تک کہ پہلے ان کے خیمے نصب کیے جاتے تھے اور پھر سلطان کے ہوتے تھے خود سلطان ان کی راحت کا خیال رکھتا تھا اور ہر منزل پر ان میں سے ہر ایک سے خیر و آفیت پوچھ لیتا تھا اس وقت جس چیز کی انہیں ضرورت ہوتی فوراں مہیا کر دی جاتی تھی مسلمانوں کے اس حسن اخلاق سے تمام راجپوت نہائیت خوش تھے اور انہیں اپنے گھر سے زیادہ آرام مل رہا تھا اپنی قوم سے زیادہ دوسری قوم میں عزت ہو رہی تھی انہیں اس قدر راحت ملی تھی کہ وہ اپنے عزیز و اقارب کو بھول گئے مسلمانوں کی ہم نشینی نے ان کی اخلاق کو بھی بلند کر دیا وہ بھی تمدن سیکھ گئے اور اب انہیں نیم برہنہ رہنے سے شرم محسوس ہونے لگی چنانچہ انہوں نے تن ڈھانپنے کے لیے چھوٹے کرتے بنا لیے اور اب وہ بھی انسانوں کی طرح رہنے لگے سلطان کا لشکر منزل با منزل کوچو قیام کر کے پشاور کے سامنے جا پہنچا جے پال نے شکست کھا کر پشاور میں ہی دھم لیا تھا وہ نہایت غم زدہ اور پریشان حال رہتا اسے رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا کہ کیوں اس نے بلا وجہ شیران اسلام کو چھڑا اور کیوں اپنے ملک و قوم کو تباہ کر آیا کاش وہ یہ بات پہلے ہی سوچ لیتا مسلمانوں پر حملہ نہ کرتا یا اگر ہماکت کر کے حملہ کیا بھی تھا تو جیسے لگمان کے میدان میں صلح کر کے آیا تھا جو وعدے کیے تھے وہ پورے کر دیتا تو مسلمان ہندووں کی طرف سے بدزر نہ ہوتے وہ اسے مکار بے رہم خودگرز لٹیرا اور حریس نہ سمجھتے صدیوں سے جے پال کے باپ دادا لاہور سے لگمان تک حکومت کرتے چلے آئے تھے اور ان کے ہمسایہ میں مسلمانوں کی حکومت تھی کبھی ان حکومتوں میں جھگڑا نہ ہوا تھا اور نہ مسلمانوں کو یہ خیال ہوا تھا کہ ہندو اسلامی سلطنت کو اُلٹ دینے کی کوشش کریں گے لڑائی کا آغاز جے پال نے کیا اور یہ سلسلہ شروع ہوا کہ مدد تک جاری رہا اور آخر ہندوستان کی حکومت کھو بیٹھے ہم پہلے ہی لکھ چکے ہیں اور اب بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ آنوریبل ڈاکٹر ڈبلیو ہنٹر صاحب اپنی مقتصر تاریخ ہند حصہ دوم کے صفحہ چار پر لکھتے ہیں کہ پہلا مقابلہ جو اہلِ اند اور اہلِ اسلام کا پنجاب کی سہرت پر ہوا وہ ہندووں کے فعل سے ہوا تھا اور یہ مقابلہ سلطان سپختگین اور راجہ جے پال کے درمیان ہوا تھا جے پال کو شرمناک شکست ہوئی تھی اور وہ جلد ہی اپنے کیے کی سزا کو پہنچ گیا مسلمانوں کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت خود ہندووں نے دی تھی چاہتے تو وہ یہ تھے کہ مسلمانوں کی حکومت مٹا ڈالیں لیکن خدا نے ان کی حکومت مٹا دی جب اسلامی لشکر پشاور کے قریب پہنچا تو جے پال خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھی بھاگا اور پشاور کے شہریوں کو مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا جو ہی سلطان پشاور کے سامنے آیا تمام ہندو قلعے سے باہر آ کر سلطان کے سامنے جا پڑے اور رحم و کرم کی التجائیں کرنے لگے سلطان رحم دل تھا اس نے ان کو امن دیا اور شہر پر قبضہ کر لیا اور قلعے دار کے پاس جو خزانہ تھا سب لے کر پانچوں حصہ الگ کر کے باقی چار حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیئے تیل سنگھ وغیرہ کو بھی برابر کا حصہ ملا اور دس ہزار سوار شہر کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر جے پال کے تعقب میں آگے بڑھا چونکہ سلطان کو جے پال کی بد اہدی پر غصہ آ رہا تھا اس لیے اس نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ لاہور تک اس کا تعقب کر کے اس کی راجدانی پر قبضہ کر لے تاکہ ہندوستان بھر کے ہندووں پر مسلمانوں کا ایسا خوف اور رو بیٹھ جائے کہ پھر کبھی ان میں سے کسی کو مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہ ہو سکے اور اگر کوئی شامت زدہ مسلمانوں کے موں کو آئے تو اس کا سر فوراں کچل دیا جائے مسلمانوں نے بھی ہندوستان نہیں دیکھا تھا اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس ملک میں جائیں لیکن سلطان کی حکم سے ان حراف بھی ممکن نہ تھا اس لیے وہ پرچہ میں اسلام لہراتے بڑے چلے جا رہے تھے یہ سوچتے ہوئے کہ شاید اہل ہند کو عقل ہا جائے اور وہ اسلام پرستی چھوڑ کر خدا کی پرستی شروع کر دے جب اسلامی لشکر دریائے سندھ جسے دریائے اٹک بھی کہتے ہیں پہنچا تو انہوں نے دوسرے کنارے پر جے پال کے شکست خوردہ لشکر کو مقیم دیکھا ہندو دریائے سندھ کے پل کو منحدم کر رہے تھے اور انہوں نے یہ تمام ذرائع تباہ کر دیئے تھے جس سے اس عظیم الشان دریائے کو عبور کیا جا سکے چونکہ اسلامی لشکر شام کے وقت دریائے کے کنارے پر پہنچا تھا اس لئے سلطان نے لشکر کو آرام کرنے کا حکم دے دیا وسیع میدان میں خیبیں نصف کر لیے گئے اور مسلمان فروکش ہو گئے دوسرے روز صبح کی نماز پڑھتے ہی سلطان نے لشکر کو کمر بستہ ہو کر دریائے کے کنارے پر پہنچنے کا حکم دیا اور مجاہدین مسلح ہو کر کنارے پر سفارہ ہو گئے تھوڑی ہی دیر میں سلطان بھی آگیا اور دریائے کو دیکھنے لگا نہائیت عظیم الشان اور زخار دریائے تھا بغیر کشتیوں کے اسے پار کرنا ناممکن تھا ابھی سلطان گور ہی کر رہا تھا کہ ہندو نے ایک کشتی دریائے میں ڈالی اور چند آدمی اس میں سوار ہو کر سفید جنڈا لہراتے ہوئے اسلامی لشکر کی طرف آنے لگے سلطان اور تمام مسلمان سمجھ گئے کہ جے پال نے کاسد بھیجے ہیں سلطان نے منصور کو حکم دیا کہ وہ کاسدوں کو عزت و احترام کے ساتھ اس کے خیمے میں لے آئے یہ حکم دیتے ہی اس نے لشکر کو کیم میں پہنچنے کا حکم دیا اور تمام لشکر وہاں سے ہٹ کر لشکر گاہ میں آ گیا سلطان بھی لوٹ آیا منصور سو آدمی کے ساتھ کنارے پر کھڑا ہو کر کشتی کے ساحل پر آ جانے کا انتظار کرنے لگا منصور کے دیکھتے ہی دیکھتے کشتی کنارے پر آ لگی اور اس میں سے ہندو اتر کر ساحل پر آئے منصور نے ان کا پرتا پا خیر مقدم کیا ان میں بھیم تھا جے پال کا سپے سلار اور دوسرا سلادت تھا اس کا وزیر آزم اور دو تین اور مشہور لوگ تھے سلادت نے منصور کو اور منصور نے سلادت کو دیکھتے ہی پہچان لیا اس نے حیرت انگیز نظروں سے منصور کو دیکھتے ہوئے کہا تم یہاں آ گئے تھے نوجوان منصور نے جواب دیا جی ہاں سلادت تم رہا کیسے ہو گئے تھے منصور آپ کی بیٹی نے مہربانی کی تھی سلادت کو اور بھی تحجب ہوا اس نے کہا منرمہ نے کہاں ہے وہ منصور سلطان کے پاس ہے سلادت نے خوش ہوتے ہوئے کہا عشور کا احسان ہے ہم تو اسے سبر کر چکے تھے اچھا نوجوان تم ہمیں سلطان کے حضور میں پہنچا دو منصور چلیے اب یہ سب اسلامی لشکر کی طرف روانہ ہوئے تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ عزودین مہا کچھ لشکر کے استقبال کے لیے کھڑا نظر آیا سلادت بھیم اور دوسرے لوگوں پر سلطان کے اس اخلاق کا بڑا اچھا اثر پڑا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ سلطان ہی نہیں بلکہ تمام مسلمان خوش کھلکی کے پیکر اور نیکی کے مجسمے ہیں یہ سب بڑے اور کیمپ میں داخل ہوئے سوار اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے اور منصور اور عزودین سلادت وغیرہ کے ساتھ سلطانی خیمے پر پہنچے ان تمام ہندووں نے نہایت عدب سے سلطان کو سلام کیا اس نے سلام کا جواب دے کر ان کو بیٹھنے کے لیے کہا جب وہ بیٹھ گئے تب سلطان نے دریافت کیا تم کس لیے آئے ہو سلادت نے کہا ہمالہ حضرت سے رحم و کرم کی درخواست کرنے آئے ہیں سلطان کے پاس محمود اور شمس الدین وغیرہ بیٹھے تھے محمود نے سلادت کی طرف دیکھا سلطان نے کہا کیا جے پال نے بد اہدی اور مکاری نہیں کی سلادت حضور غلط فہمی کی وجہ سے غلطی ہو گئی سلطان کیا غلط فہمی ہوئی تھی سلادت مہاراج کو اکثر ناقبت اندیشوں نے بہکا دیا تھا سلطان کیا جے پال نہ سمجھ بچہ ہے سلادت عالم پنہا انسان آخر انسان ہے کہنے سننے سے اثر تو ضرور ہو ہی جاتا ہے سلطان یہ بات نہیں ہے بلکہ جب وہ دب گیا تھا تو اس نے جان بچانے کے لئے جھوٹے وعدوں پر صلح کر لی اور جب لاہور پہنچا تو یہ سمجھ کر کے مسلمان اس کے ملک تک نہ پہنچ سکیں گے بد اہدی پر آمادہ ہو گیا سلادت حضور والا مہاراج نیک دل ہیں جیسا لوگوں نے کہا مان لیا انہوں نے انجام پر گور نہ کیا تھا سلطان مکار اور جھوٹے لوگ کبھی انجام پر گور نہیں کیا کرتے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ دلی کالنجر اجمیر اور کنوج کے راجاؤں نے اس کی مدد کے لئے لچکر بھیجے اور وہ ان لچکروں کی کسرت پر پھول گیا سلادت یہ سچ ہے حضور کہ ان راجاؤں کے لچکر آئے مگر حقیقت یہی ہے کہ مہاراج کو بد اہدی کی ترغیب دی گئی سلطان مگر نیک دل اور ایماندار لوگ کبھی ایسی ترغیبوں میں نہیں آیا کرتے اس وقت تیج سنگھ منرمہ اور رادہ بھی آ گئی منرمہ سلادت کو دیکھتا ہی دھوٹ پڑی اور پتا جی کہہ کر اس کے سینے سے جا لگی سلادت نے اسے اپنی چھاتی سے لگا کر کہا پتری سلطان کو معلوم ہو گیا تھا کہ منرمہ سلادت اور وزیر آزم کی بیٹی ہے اب باپ اور بیٹی کی ملاقات سے اس نے سمجھ لیا کہ وزیر آزم ہی قاسد بن کر آیا ہے کچھ دیر کے بعد منرمہ سلادت کے سینے سے علق ہو کر اس کے پاس بیٹھ گئی سلادت تیج سنگھ اور رادہ کو وہاں دیکھ کر سمجھ گیا کہ منرمہ ان کے امداد سے مسلمانوں کو رہا کر کے ان کے ساتھ چلی آئی اب سلادت پھر سلطان کی طرف مخاطب ہوا اور اس نے کہا میں آلہ حضرت سے رحم و کرم کی اپیل کرتا ہوں کہ ہم ہندوان پر حفوِ خسروانہ کیا جائے محمود نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہی الفاظ پہلے بھی آلہ حضرت سے کہے گئے تھے اور آلہ حضرت نے مراہی میں خسروانہ سے کام لیا تھا مگر آقبت نااندیش جیپال نے ان کا جواب بد اہدی اور مکاری سے دیا وہ پھر ہم سے فریب کرنا چاہتا ہے یہ کہتے کہتے شہزادے کو جوش آگیا اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا سلادت نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کچھ وقفے کے بعد کہا نہیں اب کوئی فریب نہ کیا جائے گا محمود کیا زمانت ہو سکتی ہے اس بات کی سلادت جو زمانت آپ چاہیں محمود پہلے بھی زمانت دی گئی تھی حلفیا وعدے کیے گئے تھے سلادت لیکن اب ہم نے اس بد اہدی کا خمیازہ بھوگت لیا ہے اور اب کبھی بد اہدی کی جرت نہ ہوگی محمود ماف کرنا ذرہ صاف گوئی سے کام لے رہا ہوں مجھے اور مجھے ہی کیا کسی مسلمان کو بھی ہندووں کے کول و فیل کا اعتبار نہیں رہا سلادت مسلمانوں کو ہم دوش نہیں دے سکتے خطاکاری ہماری ہے بد اہدی ہماری طرف سے ہوئی ہے لیکن پرماتبہ بھی انسانوں کے قصور کو ماف کر دیتا ہے آپ بھی ہماری ایک گلتی ماف کر دیں محمود کیا تم اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ خدا گناہوں اور گلتیوں کو ماف کر دیتا ہے سلادت کیوں نہیں وہ بڑا دیالو ہے محمود مگر تمہارے مذہب کی تعلیم تو یہ ہے جو جیسے کرم کرے گا اس کی سزا پائے گا اور سزا جیون بدلنے سے ملے گی مثلا انسان سے بندر ریچ کتہ بلی سور گدہ سام بچو اور خدا جانے کیا کیا بن جائے گا کیا یہ سچ نہیں ہے سلادت یہ سچ ہے محمود اور تمہاری کتابوں میں جو مذہبی بھی ہیں یہ بھی لکھا ہے کہ تمہارا عشور کسی کا گناہ ماف نہیں کر سکتا کیونکہ اگر وہ ایسا کرے تو ظالم ہیں سلادت نے سر خجاتے ہوئے رک رک کر کہا یہ بات بھی سہی ہے محمود پھر تمہارا پرماتمہ کیسے کسی کا قصور ماف کر سکتا ہے سلادت اس کا کوئی جواب نہ دے سکا وہ جواب ہی کیا دیتا خاموش رہ گیا محمود نے پھر کہا معزز ہندو تم نے جو مذہب کی دیوار بنائی ہے وہ ریت کی ہے ان خام خیالوں کو چھوڑ دو جب انسان کسی کو ماف کر سکتا ہے تو عشور یا خدا کیوں ماف نہیں کر سکتا وہ تو بڑی قدرت والا ہے بڑا دیالو ہے بڑا رحم و کرم کرنے والا ہے سربشکفی مان ہے اسے سب کچھ اختیار ہے ہم اس خدا کی پرستش کرتے ہیں جو ایک ہے قادر متلک رحم و کریم ہے علیم و بصیر ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے جب کوئی گنہگار انسان آجزی کرتا ہے تو اس کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے وہ ایسا رحم دل ہے کہ فوراً اس کے گناہ ماف کر دیتا ہے وہ جون بدل کر انسانوں کو سزائے نہیں دیتا نہ اس طرح سے سزا مل سکتی ہے اس نے قیامت کا دن مقرر کر دیا ہے اسی روز تمام انسانوں سے ان کے عمال کا حساب لیا جائے گا نیکوں کو بہشت میں داخل کرے گا اور بدوں کو دوزخ میں ڈال دے گا سلادت یہ سچ ہے خیر ہمارے عقائد کچھ ہو ہم نے ان پر اپنے باپ دادا کو چلتے دیکھا ہم بھی قائم ہیں آپ سے ایک مرتبہ اور رحم و کرم کی التجاہ کرتے ہیں آپ ہم پر مہربانی کریں سلطان نے کہا میں تحیہ کر چکا ہوں کہ لاہور فتح کیے بغیر واپس نہ جاؤں گا محمود نہ صرف لاہور بلکہ جن راجاؤں نے جیپال کی مدد کی ہے ان تمام کو سزا دیے بغیر نہ رہوں گا سلادت نے آجزی کے لہجے میں کہا رحم دل سلطان ہم کو تباہ نہ کیجئے ہم برباد ہو جائیں گے ہم کو رحم کر کے بچا لیجئے سلطان چونکہ تم نے ہندوستان پر حملہ کرتے وقت ہندوستان کے باشندوں پر رحم نہیں کیا تھا دوسرے ہمارے ساتھ بد اہدی کی اس لئے تم پر رحم نہیں کیا جا سکتا جیپال سے کہہ دو کہ مردانہ وار لڑے سلادت مایوس ہو گیا منرمہ کا دل رحم و کرم سے بھر گیا اس نے سلطان سے ہاتھ جوڑ کر کہا عالم پنہ میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں سلطان نے اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہو بیٹی کیا کہنا چاہتی ہو منرمہ حضور رحم کریں جیپال کو ماف کر دیں سلطان نے سر جھکا لیا وہ کچھ سوچنے لگا سلادت نے دیکھا کہ منرمہ کی بات کا سلطان کے دل پر اثر ہوا ہے اس نے اس کی طرف مو کر کے سفارش کرنے کا اشارہ کیا منرمہ نے کہا جہاں پنہ نے مجھے اپنی بیٹی بنایا ہے آج آپ کی بیٹی ہندوستان کے لیے آپ سے بھیک مانگتی ہے یہ کہتے ہی اس نے ساڑی کا آنچل پھیلا دیا سلطان نے اس کے طرف دیکھ کر کہا منرمہ تم نے غصب کیا ہے میں اپنے فرزن محمود کا کہا ٹال سکتا ہوں لیکن تیری بات نہیں ٹال سکتا میں سلح کرنے پر تیار ہوں سلادت خوش ہو گیا اس نے کہا سلطان کی جے ہو سلطان سلح ان سرائط پر ہو سکتی ہے کہ دریائے سندھ تک جہاں تک ہم بڑھائے ہیں ہماری کلم رو رہے گی اور پچاس ہاتھی اور دس لاکھ درہم جو جے پال نے پہلے دینے کا وعدہ کیا تھا وہ ادا کرے اور اقرار کرے کہ کبھی مسلمانوں کی مخالفت نہ کرے گا سلادت حضور میں اس میں کچھ ترمیم پیش کرنا چاہتا ہوں سلطان کیا سلادت حضور پشاور سے دریائے سندھ تک کا علاقہ اپنی کلم رو میں داخل کر لے اور چونکہ جنگ میں ہاتھی کام آگئے اب مہاراج کے پاس ہاتھی اس قدر نہیں ہے لہٰذا ہاتھیوں کی معافی دی جائے البتہ دس لاکھ درہم فوراں ہی ادا کر دیے جائیں گے سلطان میں اس ترمیم کو منظور نہیں کر سکتا سلادت نے پھر منورمہ کی طرف دیکھا اس گرد سے کہ وہ پھر سلطان سے سفارش کرے منورمہ نے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا عالم پنہ اس ترمیم کو بھی اپنی بیٹی کے کہنے سے منظور فرما لیجئے سلطان نے منورمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا نہیں منورمہ اس بات پر مجھے مجبور نہ کرو اب منورمہ نے شہزادہ محمود کی طرف دیکھا اور کہا بھائی جان اپنی بہن کی طرف سے اب آپ سفارش کیجئے محمود نے پہلے منورمہ اور پھر سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جہاں پنہ منورمہ کی سفارش کو بھی منظور کر لیجئے سلطان منرمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بیٹی تم نے مسلمانوں پر جو بڑا زبردست احسان کیا ہے تیری بات رد کرتے ہوئے دل دکھتا ہے پھر اس نے سلازت کو مخاطب کر کے کہا اپنی اس بیٹی کے کہنے سے مجھے تمہاری ترمیم منصور ہے سلح نامہ لکھا لاؤ اور دس لاکھ درہم ساتھ لیتے آؤ سلازت نے خوش ہوتے ہوئے کہا بہت بہتر حضور پھر منرمہ سے کہا اب تو میرے ساتھ چل منرمہ نے افسوس بھرے لہجے میں کہا پتا جی اب آپ مجھ کو بھول جائیں سلازت نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا تو اپنے وطن اور اپنے عزیزوں میں واپس نہیں جانا چاہتی منرمہ کی آنکھوں میں آنسو بھرائے اس نے مو پھیرتے ہوئے کہا نہیں سلازت کیوں منرمہ مجھے سلطان نے اپنی بیٹی بنا لیا ہے سلازت لیکن تو تو ہندو ہے منرمہ میں اب ہندو رہنا نہیں چاہتی سلازت کیا تو مسلمان ہو گئی ہے منرمہ ابھی نہیں ہووی مگر آج ہوتی ہوں حضور مجھ کو مسلمان کر لیجئے سلازت نہیں حضور یہ بیوپوف اور پاگل لڑکی ہے سلطان لیکن یہ بالگ ہے سلازت ہاں بالگ تو ہے حضور سلطان تب تو یہ اپنے نیک اور بد کو خوب سمجھتی ہے اور اسے مذہب تبدیل کرنے کا پورا پورا حق ہے سلازت نے جوش اور غصے میں آ کر کہا کاش تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی منرمہ منرمہ آپ یہی خیال کر لیں کہ میں مر گئی ہوں سلازت کو بڑا افسوس ہوا سلطان نے کہا تم نے دیکھ لیا کہ تمہاری بیٹی پر جبر تو نہیں کیا گیا سلازت نہیں اس کی بدھی برشت ہو گئی ہے مسلمان ہونے سے یوں تو سب کو مسرط ہوئی مگر سب سے زیادہ خوشی منصور کو ہوئی سلازت بادر ناخواستہ اٹھا اور چلا گیا جب جے پال لکمان کے میدان سے شکست خواہ کر پشاور آ کر ٹھہرا تھا تب اس نے سواروں کو بھیج کر سلازت کو لاہور سے بلوا لیا تھا دوسرے روز سلازت دس لاکھ درہم اور سلہ نامہ لے کر آیا سلطان نے وہ سلہ نامہ تو رکھ لیا اور اس کی نقل کروا کر اس پر اپنے دستک کر کے سلازت کے حوالے کر دیئے اس طرح یہ تاریخی سلہ ہوئی اور جے پال لالچ میں آ کر اپنی کلم رو کا کافی سے زیادہ حصہ لگمان سے پشاور تک خو بیٹھا سلطان کو معلوم ہو گیا تھا کہ منورمہ نے منصور کی وجہ سے مسلمانوں کو رہا کرایا لہٰذا اس نے اس کی شادی منصور کے ساتھ اور تیج سنگھ کی رادہ کے ساتھ کر دی تیج سنگھ کے ہمراہی بھی مسلمان ہو کر سلطان ہی کے پاس رہ گئے ان تمام کاموں سے فراغت پا کر سلطان سبختگین فتح و زفر کے پرچم اڑاتا غزنی کی طرف روانہ ہو گیا جے پال نے بھی واپسی کا اعلان کر دیا اور آہستہ آہستہ منزل با منزل تیہ کرتے ہوئے اپنے دار الخلافہ لاہور پہنچ گیا غزنی پہنچ کر سلطان سبختگین نے تیج سنگھ کو دو ہزار سواروں پر افسر مقرر کر دیا رادہ منرمہ تیج سنگھ اور دوسرے راجپوت غزنی میں نہائید فارغ البالی اور راحت و مسترد سے اپنی بقایا زندگی کے دن بسر کرنے لگے تھے